اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے پتہ ہے بہت لیٹ ہو گیا ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا کام میں لگا ہوا تھا اس لیے مہاترہ چاہتا ہوں اچھا آج جس پسٹلز کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہیں سرسلز ماس کے تقریباً پانچ موڈل تو ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز دے دوں گا سب چیزیں بتا دوں گا آئیے میں آپ کو پسٹلز کی طرف لے کے چلتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون کون سے موڈلز بتانا جس کی ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد میں ان کو آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کی تھوڑی تھوڑا تھوڑا بریف کر دوں گا سب سے پہلے یہ موڈل ہے ہمارے پاس سار نائن کا پسٹل ہے ایسے آئر نائن بہت مشہور موڈل ہے سیفٹی کے ساتھ ہے مینویل سیفٹی ہے بہت اچھی ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا اس کے بعد اس کا میڈیم سائز رینج پسٹل ہے وہ ہے سار نائن سی اس کے بعد ہے سار نائن ایس سی کمپیک سائز میں اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جائیں تھے سرسل ماس کے سی ایم نائن اور پھر پی ایٹ ایل کہلاتا ہے پسٹل جو آپ کا نائنٹین ایلیون شیپ کا ٹائپ کا ہوتا ہے پورٹٹ سلائیڈ وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی سب کی میں آپ کو چھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز دے دوں گا پسٹل کے بارے میں آپ کو بریف لی بتا دوں گا تو ہمارے ساتھ رہے گئے تو جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہم پانچ پسٹلز کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے موڈل اٹھایا ہے یہ سارگ نائن سرسل ماس کا پسٹل ہے سٹرائکر فائر پسٹل ہے اور بہت مشہور پرین پسٹل ہے سرسل ماس تو آپ کو ایسے بھی بتائے کہ کتنی اچھی ٹرکش برانڈ ہے اور لیٹس جنریشنز کی پسٹلز ہیں لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں تو میں نے باکس کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ باکس کے اندر کیا کیا ان کی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پہلے میں آپ کو چیزوں کے بارے میں تھوڑے سی بتا دیتا ہوں جو ان کے ایسے سریز ساتھ میں رکھی ہوئے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو پسٹلز کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دوں گا اس طرح ہم ویڈیو کو لے کے آگے کنٹیڈیو کریں گے تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے باکس کے اندر بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں ترکیش پسٹلز ساتھ جتنے آج کل جتنے بھی آ رہے ہیں وہ ایسے سریز اور ان کے ساتھ یعنی کمپلیٹ پیکیج دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ان کا ایک آئل دیا ہوا ہے یہ مینویل بک دی ہوئی ہے جس میں تمام انفورمیشن دی ہوئی ہے پسٹل کے بارے میں اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ ہوسٹر دیا ہوا ہے جو یہ ہوسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پسٹلز کو آپ کو پھر ایکسٹر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ او ڈیو بی ہوسٹرز ہوتے ہیں یعنی آوٹر ویسٹ بینڈ اس کو آپ لگا کے رینج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ویسے لگا رہے ہیں اور کس انگل میں بھی آپ اس کو موف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ اس کا پیس لگتا ہے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں ویسے رکھنا چاہے ہیں تو آپ اس کو نارمل ویسے بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں انہوں نے دو بروش دی ہوئے ہیں ایک انہوں نے یہ آپ کو اس طرح کا بروش دیا ہوئے ہیں ایک انہوں نے soft brush دیا ہوئے اور ساتھ میں یہ cleaning rod دی ہوئی ہے جس میں آپ کوئی بھی patches لگا کے اور اس کے اندر آپ اس کو add کر سکتے ہیں کوئی بھی patch لگائیں گے آپ add کر دیں اس طرف آ جائیں تو یہ انہوں نے دو magazine ہوتے ہیں اس کے پاس ان کے ساتھ ہوتے ہیں 17 plus 1 یعنی کہ آپ کا magazine capacity آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ دے دیں گے 17 plus 1 اور جو دوسرا mag ہوگا اس کی بھی آپ کو magazine capacity بتا دو تو آپ دیکھ لیجئے گا magazine capacity اس کی بھی جو ہے 17 plus 1 یعنی یہ دو mag ہوں گے 17 plus 1 کے 17 plus 1 اس طرح کہتے ہیں کہ 17 آپ کے magazine میں آ جائیں گے اور plus 1 یعنی کہ ایک چیمبر کر لیں اس کے بعد آپ وہ گولی دوبارہ ایک اور اس میں دال دیں تو 17 plus 1 at a time آپ کے پاس 18 shots ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ انہوں نے اچھا ان کے ساتھ مزیدار بات یہ ہے کہ اس pistol کے ساتھ انہوں نے back straps کی جو ہے یہ back straps بھی دیئے ہوئے ہیں دو back straps ہیں اور ایک پیچھے لگا ہوا ہے تو یعنی کہ تین back straps ہیں اور ساتھ میں انہوں نے front پہ اس طرف کے grip کرتے ہیں اس طرف بھی انہوں نے straps دیئے ہوئے ہیں تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 20 سے 22 آپ کی positions ہو جاتی ہیں جو آپ اپنے palm کے حساب سے اپنے ہاتھ کے حساب سے اس کو adjust کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو adjust کرنا چاہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں ایک انہوں نے steel کی دیوی ہوتی ہے یعنی کہ آپ back strap چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو نکال کے اس سے آرام سے back strap چینج کرتے ہیں ہر چیز دیوی ہے آئیے پسٹل کی طرف چلتے ہیں میں ان چیزوں کو ساتھ بھی رکھ دیتا ہوں اور ایک ساتھ میں یہ speed loader بھی دیتے ہیں جس سے آپ کو magazine میں loading کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے speed loader اب آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے یہ ہوسٹر دیا ہوا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ یہاں پہ لگا لیں گے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ point دیا ہوا ہے یہاں پہ لگا کے اب آپ انہیں آپ جس سے ہمارا اس طرف hip کی طرف آپ یہ لگائی ہے اور اس کی position جیسے آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں یہ OWB ہوسٹر ہوتے ہیں outer waistband کے علاقے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کو side میں کر دیتے ہیں اور پسٹل کی طرف آتے ہیں پسٹل کا weight جو تقریباً ہے 770 gram ہے یعنی کہ ایک kilo سے بھی کم ہے پونہ kilo ہم رکھ لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ magazine capacity 17 plus 1 دونوں magazine ہیں back stretch لیے ہوئے ہیں ساتھ میں اور یہ reversible آپ کو یہ دیوئے ہے magazine cache دیا ہوئے ہیں آپ اس کو reverse کر کے رائٹ اور لیفٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو انہوں نے MB-STS اس کی safety دیوئے ہیں manual safety ہے آپ اس کو چینج کر لیں کیونکہ بہت اچھا پسٹل ہے سٹرائکر فائر پسٹل ہے سائٹس کی طرف آجائے ہیں تو فکس سائٹس ہوں گی ان کے اوپر اور جیسے آج کے لیٹس پسٹل آ رہے ہیں جتنے بھی انہوں نے front پہ بھی serrations دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی front پہ بھی serrations دیوئی ہیں back پہ بھی serrations دیوئی ہیں نیچے انہوں نے پکٹنی ریل دیوئی ہے اور polymer کا frame دیا ہوئے ہیں اور اس کی ایک اور safety دیوئی ہے انہوں نے اس کے drop on safety اور trigger safety بہت سارے لوگ میرے صحیح سوال کرتے ہیں کہ drop on safety کیا ہوتی ہے drop on safety یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چیمبر کر دیا پسٹل اگر اللہ نہ کرے چیمبر پسٹل گر جائے تو یہ fire نہیں ہوگا fire اس صورت میں نہیں ہوگا جب تک آپ کا trigger پل نہیں ہوگا وہ fire نہیں ہوگا اسی طرح trigger پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ trigger اس طرح دیا ہوا ہے جب تک میں آگے کے lever کو بھی press نہیں کروں گا یہ fire نہیں ہوگا آپ دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں یہ fire نہیں ہوگا لیکن میں اس کا وہ کروں گا let me check first time اس کو میں نے یہ دباؤں گا پھر یہ جا کے fire ہوگا single action pistol ہوتا ہے بہت خوبصورت pistol ہے light weight pistol ہے تمام چیزیں انہوں نے ساتھ میں دیوئی ہیں اور بہت easy ہے اور اس کی barrel length ہوگی تقریبا 4.4 inch اس کی barrel length ہے اور hammer force barrel ہے اور اسی طرح اس کی slide بھی آپ کی stainless steel کی slide دیوئی ہے hammer force کی slide دیوئی ہے بہت خوبصورت pistol ہے latest generation کا pistol ہے نیچے انہوں نے یہ finger rest دیوئے ہیں تاکہ اس کے حساب سے آپ finger کو adjust کریں آئیے اب ہم اس کے دوسرے موڈل کی طرف شروع سرسل ماسک سرسل ماسک کا سیکنڈ پسٹل جو ہم نے وہ کیا ہوا ہے اس کا موڈل ہے سرسل نہین سی دیکھیں اس میں تین موڈل آتے ہیں سرسل نائن سرسل نائن سی اور سرسل نائن اس سع سرسل نائن آپ کا ریگورر فری شائد ہو جاتا ہے سرسل نائن سی جو ہوتا ہے آپ کا کمپیکٹ ہو جاتا ہے اور س submersل ناسے جو ہوتا ہے سے سب کمپیکٹ کہلاتا ہے آئیے ابھی ہم میں پاس اسرسل نائن ہے تمام چیزیں انہوں نے today star پہلے آپ کو بتایا تھا ہے دو بروشیس دیئے ہوئے ہیں کلیننگ راڈ دیئے ہوئے ہیں جو آپ کا پیچز لگانے کے ساتھ آئیل اوہ وو بی ہوسٹر دیا ہوئے ہیں پوزیشن کے ساتھ سے آپ چینج کر سکتے ہیں مینول دیا ہوئے ہیں بیک سٹریپس دیئے ہوئے ہیں آپ کے سائیڈ سٹریپس دیئے ہوئے ہیں میکزین لوڈر ہے ہاں اب میکزین پہ آ جاتے ہیں میکزین کیپیسٹی جو ایسا نائن میں سیونٹین پلس ون تھی یہ ہو جائے گی فیفٹین پلس ون اب آپ دیکھیں اس کا سائیڈ تھوڑا سا کامپٹیک ہو گیا جو ہمارے نائن کے مقابلے میں تھا یہ آپ کے گلوک نائنٹین کے سائیڈ کے آ گیا ڈفٹیل وغیرہ سب کی بہت اچھی پرسٹل کی دیوئی ہیں انہوں نے پوری اسپیسیفکیشن وہی ہے جو آپ کے ایسا نائن میں تھی فرنسیریشنز دیوئی ہیں والیومر فریم ہے دوrásٹل بہت اچھی ہے فکس سائٹ دیوئی ہیں انہوں نے اور ساتھ میں آپ کو جیسے 3 پowiنٹر فکس سائٹ دیوئی ہے اور ہیمر فوش بیرل ہے بیرل لیند یہ ہوگی اس کی 4 in چی بیرل ہوگی جیسے اس کی 4.4 دھی یہ 4 in چی بیرل lähد اور ویڈ اس کا تقریبا آپ کو 760 گرام اس کا ویڈ ہوگا arbeiten سیونٹی تھا یہ سیون سکسٹی ٹین گرامز کا اس کا وزن میں فرق ہوگا باقی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں فیفٹین گراؤنڈ کے دو میگ ہیں فیفٹین پلس ون فیفٹین پلس ون آپ اس کو سکسٹین لان پیس کو ایڈیزز کر سکتے ہیں بہت خوبصورت پسٹل ہے کمامز انہوں نے وہی چیز دیمی ہے ایکزیکلی گلوک نائنٹین کے پیٹرن پر انہوں نے اس کو بیلڈ کیا ہوا ہے آئیے ہم اس کے سب کمپیک پسٹل کی طرف چندھتے ہیں جی ورز تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا سر نائن سر نائن سی اب یہ ہے سب کمپیک جو آپ بیک اپ پسٹل پر یا سب کمپیک پسٹل لے کے چلنا چاہ رہے ہیں جو بہت کمپیک سائز ہو اور آپ کے ہاتھ میں گریپ میں بھی اچھا آجائے اور میکزین کیپسٹیٹی بھی اچھی ہو تو یہ اس کا جواب آپ کے پاس سرسل ماس کے پرسٹل ہے سرسل ماس ایسنا آر نائن سار نائن ایس سی کہتے ہیں اس کو اس میں آپ تھوڑی سی چینجز دیکھیں گے جو پہلوں کے مقابلے میں پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے یہ جو آئل کو چلیں اس میں باکس کے اندر کر دیا ہے میکزین کیپسٹیٹی ٹویل پلس ون ہو گئی اس کی اس کی کلیننگ کیٹ انہوں نے اس کے اندر پوری رکھی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں پہ پوری آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر تمام کلیننگ کیٹ اس کے رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے آپ اس کو روڈ کو اس میں اٹیچ کر کے لگا دیں اور اس کے ساتھ اس کو آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ انہوں نے تھوڑی سی گریس رکھی ہوئی ہے اس کی جو گولڈن گریس ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک ڈبیا میں رکھی ہوئی ہے اب اس کاųسٹر جو دوسرے مقابلے میں ہوسٹر ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ کومپیک سائز پیسٹل ہوتا ہے میک یا اوڈابلی بی ہوسٹر ہوتا سکتے ہیں آپ اس کو Brooks ت COL Bir której do cristovost ہی اس طرح اچھ wants to wear red bands اکنے گی اندر پیلٹ کے لگا لیجئے اس پیسٹل Hisestä conscript خاص بات اچھی لگتی ہے deven facilitation اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گریپ جیسے میرا ایک نارمل ہاتھ ہے اس کے اندر میرا پوری گریپ آ رہی ہے لاس فنگر میری پوری میکزین کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے یہ باہر نہیں نکل رہی ہے تو یہ آپ کا بالکل ایڈجسٹ ہو جاتا ہے مجھے اس کی سائٹس بہت اچھی دکی انہوں نے ٹیٹریوم سائٹس دیوئی ہیں فائبر آفٹک ٹیٹریوم سائٹس ہیں فرنٹ اور ریئر دونوں پر انہوں نے یہ سائٹس دیوئی ہیں جس سے آپ کو ایمنگ میں بہت آسانی ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نظر آ رہا ہوگا آپ کو 3.3 انچیز کی بیرل ہے اور اس کا ویٹ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے یعنی کہ 6.30 گرام اس کا ویٹ ہے ایسے لیتے کامپیک پسٹل ہوتا ہے تو وہ ذرا لائٹ ویٹ بھی ہوگا اور تاکہ آپ ایزیلی اس کو کیری کر سکیں اگر آپ کنسیل کیری اس میں کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کامپیک سائز چاہیے تو یہ سب سے بیسٹ آنسر ہے باقی وہی آپ کے سٹیل بیرل ہے سٹینلیس سٹیل بیرل ہے ہیمر کورش بیرل ہے پولیمر کا فریم دیا ہوا ہے اور نیچے انہوں نے پکٹنی نہیں دی زیادی بات ہے جو کامپیک سائز سب کامپیک پسٹل ہوتے ہیں اس میں پکٹنی نہیں دیتے کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی کسی سائز پیسٹل کو ضرورت نہیں پڑے گی بہت خوبصورت پسٹل ہے اسی لیے اسی سائز پیس پر انہوں نے اس میں کوئی بیک سٹریپس وغیرہ بھی نہیں دیتے تاکہ آپ کے یہ ویسے بھی ایک نارمل ڈفٹیل کے حساب سے اور نارمل پسٹل ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ہر ایک کے پاپ پہ یہ ایزی لی بیٹھ جاتا ہے بہت خوبصورت پسٹل ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور اس کو ضرور کنسیڈر ضرور کریے گا سرسل ماس آپ کو پتا ہے بہت اچھی پروڈکس دے رہے ہیں بہت پیل نون پسٹل ہوتے ہیں بہت ریلائیبل پسٹل ہوتے ہیں ڈروپ آن سیفٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے ٹریگر سیفٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو تین سٹرائکر پسٹل ہیں سار نائن سار نائن سی اور سار نائن ایس سی اس میں انہوں نے جو ریگولر فریم کا جو بڑا پسٹل ہوتا ہے سار نائن اس میں انہوں نے ایکسٹرنل مینویل سیفٹی دی بھی ہے باقی سار نائن ایس سی میں اور ایس سی میں انہوں نے کوئی ایکسٹرنل سیفٹی نہیں دی آئیے اب ہم ہم ہیمر پسٹل پر چلتے ہیں ہیمر پسٹل پر چلتے ہیں اب ہمارے پاس جو پسٹل ہے یہ ہیمر پسٹل ہے پہلے ہم نے سٹرائکر پسٹل بتایا تھے اب یہ ہیمر پسٹل ہے پہلے ہم اس کے باقس کے جو انہوں نے سامان دیا ہوئے جو ایسے سریج دیوئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اس میں ایک انہوں نے دو برشیس دیوئے دو برش دیوئے ایک کی دیوئے جو آپ کے کیونکہ اس کی سائٹ جو ہوتی ہے وہ ریئر سائٹ جو ہوتی ہے ایڈجسٹیبل سائٹ ہوتی ہے تو اس کو سائٹ ایجسمنٹ کی دیوئی ہے اور دو برشز دیوئے ہیں آئل کی بوتل دیوئی ہے اور 15 پلس ون کے دو مہگ ہوں گے اب ہم اس کے ویٹ کی طرف آ جائیں تو یہ کم از کم 8.10 8.10 یعنی 810 گرام کا پسٹل ہے بیرل لیند 3.8 انچ اس کی بیرل ہے اور مینول سیفٹی دیوئی ہے اور ہیمر پسٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ایکشن پسٹل ہوگا ڈبل ایکشن سنگل ایکشن دونوں پسٹل ہوتے ہیں جن کو ہیمر پسٹل پسند ہوتے ہیں اور کمپیک سائز میں پسٹل پسند ہیں تو ان کے لئے سرسلماس بیسٹ اوپشن ہے بہت اچھا اوپشن ہے ان کو لئے کیونکہ پولیمر فریم ہے نیچے پکٹنی ریل دیوئی ہے فچ سائٹس ہیں فرنٹ کی فچ سائٹ ہے جو پیچھے کی سائٹ ہے وہ ایڈجسیبیل سائٹ ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی دیوئی ہے آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپ این ڈاؤن رائٹ لائف اس کو آپ موف کر سکتے ہیں ساتھ میں انہوں نے چیمبر انڈیکیٹر بھی دیا ہوا یعنی کہ گولی اگر چیمبر میں ہے تو یہاں سے انڈیکیٹ کر دے گی وہ آپ کو بتا دے گی یہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت پسٹل ہے ایمی ڈیکشیس سائٹ ہے ساری ایمی ڈیکشیس آپ کے سیفٹی لوک ہے خوبصورت اچھا پسٹل ہے دفٹیل بیس کی بہت اچھی ہے اور فیفٹین پلس ون دو میگ ہیں اس کے آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اس کا وزن بھی نہیں ہے اور سب چیزیں دیوئے جن کو ہیمر پسٹل چاہیے ہیں ان کے لیے بیسٹ آنسر ہے یہ اس کے جی ویڈرز پی ایٹ ایل ہیمر پسٹل جن کو ذرا سا سلم ہو لیکن ہیمر پسٹل ہو اور ذرا ویڈ کے حساب سے آپ کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ نیچے کا جو پولیمر فریم ان کو پسند نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ سٹیل فریم میں ہی ہمیں پسٹل چاہیے تو ان کے لیے بیسٹ آنسر ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی فیفٹین پلس ون ایسیسریز وہی دیوئی ہیں تین انہوں نے وہ دیوئے ہیں دو بروشیز دیوئے ہیں ایک پیچ کے ساتھ لگا کے اور آپ کلین کر سکتے ہیں سائٹ اس کی جو ہے ایڈجسٹیبل سائٹ ہے آگے کی سائٹ فکس سائٹ دیوئی ہے اور اب آپ کو میں اس کے بارے میں بتا دوں یہ پسٹل کا جو فریم ہے لوگر فریم یہ بہت معنی رکھتا ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہ میٹل سٹیل کا فریم ہے اسی وجہ سے اس کا تھوڑا سا ویٹ ہوگا پوٹٹ سلائیڈ ہے پوٹٹ بیرل ہے یعنی بیرل آپ کو جو ریکوائل ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے انہوں نے اس میں آگے کی فرنٹ کی طرف دو ہولز ہوتے ہیں جو اس کو ریکوائل کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اسی طرح پوٹٹ سلائیڈ دیوئی ہے جو آپ کو ایزیلی خوبصورت بھی بہت ہوتی ہے اور ایزیلی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے بہت آج کل چل رہی ہے پوٹٹ سلائیڈ اور پیٹر بیرلز فرنٹ سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فرنٹ سلائیڈ دیوئے جو ویٹ کو ریڈیوز بھی کر لیتی ہیں چیمبر انڈیکیٹر دیا ہوئے انہوں نے آپ کے چیمبر میں جب گولی جائے گی تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا اسی طرح یہ ڈبل ایکشن سنگل ایکشن دونوں پسٹل ہیں اور سٹیل کا فرنٹ ہے اس کا جو ویٹ ہے سمجھیں کہ آپ پیرے میں آپ کو بیرل لینڈ بتا دو فور پوائنٹ ایٹ انچ کی اس کی بیرل لینڈ ہے اور اس کا ویٹ ہوگا 1075 گرام یعنی ایک کلو سے تھوڑا سا اوپر ہوگا کیوں وزن کیا ہے اس کی وزن جو ہے مین اس کا فرنٹ ہے کیونکہ یہ سٹیل فرنٹ ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پولیومر فرنٹ پسٹن نہیں آ رہا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یا پلاسٹک ٹائپ کا ہے یہ ہے حالکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا ان کو ہیوی پسٹل چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ بیلنس رہے پسٹل تو ان کے لئے بیسٹ آنسر ہے سرسل ماس کا پی ایٹ ایل امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی تو معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ کو دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس میں میں نے پانچ پسٹل کو تھوڑا تھوڑا بریف کیا ہے اور زیادہ بریف کر نہیں سکتا تو جب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر بوریت شروع ہو جاتی ہے تو اور بھی کوئی آپ کو تیسٹلز کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتا دیگے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ پروڈکٹ ہمارے پاس ہو تو ہم اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ